اسلام علیکم ڈیر گائز کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں کہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکرس کرنے والے ہیں ایکچولی کلاس ٹینتھ کا ایک ٹاپک ہے ویجوٹیٹیو پروپرگیشن جی گائز تو ٹائم ویسٹ کیا بغیر ہم آتے ہیں وائٹ بورڈ پر ہمارے پاس یہ ہم نے پہلا بلپس کے بارے میں لکھنا ہے بلپس کیا ہوتے ہیں بیسیکلی زمین ہوتے ہیں نا زمین کے اندر ہوتے ہیں بلپس یہ ریڈ کلر کا دیکھنے ہیں ٹھیک ہے کہ زمین کے اندر جو ہوتے ہیں بلپس پائے جاتے ہیں پہلا فکرہ لکھا دوسرا فکرہ یہ کہ بلپس کی اوپر گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتے ہیں گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں اور ان پتوں کے اندر کیا ہوتے ہیں پراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تطیب سے یاد کرنا ہے کہ بلپس کیا ہوتے ہیں بلپس بیسیکلی یہ ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان بلپس کی اوپر کیا ہوتے ہیں گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرین کلر کے پتے ہیں اور ان گرین کلر کے اندر کیا ہوتی ہے خوراک ہوتی ہے جی گائز تو جیسے اور اس میں فروسس کیا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے ایڈو نیٹی شیرس ایک ہوتا ہے ایڈو نیٹی شیرس ایک چیز ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے کی جانب بلپس کی جنے جاتی ہے اور اس کی اوپر کی جانب شوٹس جاتا ہے جی گائز تو آپ نے پیرا فکرہ یاد کر لیا بلپس کیا ہوتے ہیں دو منٹ کی بات ہے بلپس زمین کی نیچے پائے جاتے ہیں اس کی اوپر پتے ہوتے ہیں پتے کے اندر فراہ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے ایڈونیٹی شیئرز ایڈونیٹی شیئرز کے اوپر جو ہے وہ جے جو بلپس ہوتے ہیں یہ اوپر کی جانب اڈو نیٹی شیئر سے اوپر کی جنا پڑھتے تو اسے شوٹ کہتے ہیں اور نیچے کی جنا پڑھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں جڑے کہتے ہیں جی گائز تو جیسے آپ کے پاس پیاس ہو گیا لیلی ہو گئی یہ ایسے پودے ہوتے ہیں جو بیسیگلی کس کے ذریعے پر آ فیڈکسن کرتے ہیں بلبلز کے ذریعے پھر آ فیڈکسن کرتے ہیں جی گائز تو دنے پر آخر کرمز کار ہوتے ہیں جی گائز تو دیکھئے یہاں پر کورنز بھی زمین کے اندر کھولے ہوئے تنے ہوتے ہیں کھولے ہوئے تنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کھولے ہوئے تنے ہے یا نہیں ہے اس کی بھی ایڈو نیٹیشیس ہوتی ہے ایڈو نیٹیشیس کی اوپر بڈز ہوتے ہیں اور بڈز جو ہے وہ اپنے اندر سے کیا نکالتے ہیں شوٹس نکالتے ہیں جی گائز تو نیچے بھی ہے آپ نے پہلا فکرہ کیا لکھنا ہے آپ نے کہنا ہے زمین کے اندر جو ہے وہ کورنز پائے جاتے ہیں اور کھولے ہوئے تنے ہوتے ہیں آپ نے کہنا ہے کھولے ہوئے تنے یہ دیکھیں کھولے ہوئے بھی ہیں اور تنے بھی ہیں اور ان کے اندر کیا ہے خوراک ہوتی ہے تو آپ نے کہنا ہے جو کے اوپر بڑھ سے ہوتے ہیں بڑھ سے کیا نکلتی ہیں شوٹس نکلتی ہیں تو آپ نے یہ لکھ دیا آپ نے کورنز کے اندر اور لہسن جو ہے ایسے پہتے ہوتے ہیں جو بیسیکلی کارمز کے ذریعے کیا کرتے ہیں ریپروڈیکشن کا پروسس کرتے ہیں یعنی کہ اپنے نسل کو آگے بڑھاتے ہیں جی گائز تو نیکس ہے آپ کے پاس رائزومز کیا ہوتے ہیں رائزومز دیکھ رہے ہوں کہ ایک ایڈی نیٹی شیئر سے اور اس کے بلکل افکی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پتے ہوتے ہیں اور اس کے کچھ ہی سے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے موٹے سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بڑھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر بڑھ کے اندر سے کیا نکلتی ہے شوٹ نکلتی ہے ترقیب سے یاد کر لیجئے آپ نے کہنا ہے کہنا کیا ہے کہ آپ کے پاس جائے رائزومز ہوتے ہیں وہ افکی ہوتے ہیں زمین کے اندر ہوتے ہیں لیکن ہوتے کیا ہیں افکی ہوتے ہیں دوسرا فکرہ کیا کہنا ہے جو رائزومز ہوتے ہیں پتھے ہیں یہ کیا ہے پتھے ہیں لیکن چھلکے نمہ پتھے ہوتے ہیں دوسری بات آپ نے کہنا ہے کہ رائزوانس بیسیکلی اس کے اوپر موٹے سے ہوتے ہیں جس سے آپ نوٹس کہتے ہیں اور ہر نوٹس کی اوپر برز لگے ہو ہوتے ہیں برز کا مجموعہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ نوٹس ہے اور نوٹس کی اوپر کیا لگا ہوا ہے برز لگا ہوا ہے اور ہر نوٹس میں سے کیا نکلتی ہے ایک شوٹ نکلتی ہے تو آپ نے اور ایڈو نیٹی شیئر سے نیٹی کی جانب جڑے جاتی ہے اور اوپر کی جانب کیا جاتا ہے شوٹ جاتا ہے یہ بھی فکرہ یاد ہو گیا گائز تو آگے چلتے ہیں جیسے آپ کے پاس ادرک ہوگی کمبل ہو گیا فنز ہو گیا یہ بیسیقلی ایسے بہتے ہوتے ہیں جو رائزومز کے ذریعے پریپرڈیکشن کا پروسس کرتے ہیں جی گائز تو آگے دیکھئے آپ کے پاس سکیم ٹیوبرز کیا ہوتے ہیں یہ رائزومز ہے یہ بلکل زمین کے بلکل افکی ہے یا نہیں ہے یہ ہے تو پھر کیا اس کے نیچے جو ہے وہ بڑے ہوئے حصے ہوتے ہیں یہ بڑے ہوئے اس سے گرین کلر کے نظر آ رہے ہیں آپ کو آپ نے کیا کہنا ہے رائزومز ہوتے ہیں زمین کے بلکل افکی ہوتے ہیں رائزومز کے نیچے سے بڑے ہوئے حصے ہوتے ہیں جی بڑے ہوئے حصے ہوتے ہیں اور ان بڑے ہوئے حصوں پر برس کا کیا ہوتا ہے مجموع ہوتے جسی آپ آنکھ کہتے ہیں اور ہر برس میں سے ایک شوب ٹ bunu ہوتی ہے یہ بات ہو گئی کمپلیٹ آپ نے کیا کہا آپ نے کہا رائزاوم کے نیچے یہ رائزاوم ہے یہ رائزاوم ہے اس کے بلکل نیچے نیچے جو ہے وہ کیا ہوتے ہے سٹی psychologist ہوتے ہیں سٹیم نیچے برس کے اوپر کیا ہوتے ہیں برس کے مجموع ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی برس یہ بھی برس یہ بھی برس برس کے مجموع ہوتے ہیں جسے آپ آنکھ کہتے ہیں اور ہر بڑ میں سے ہر شوٹ نکلتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے آلو ہو گیا شکرکندی ہو گئی یہ بیسیکلی ایسے آپ کے پاس پودے ہوتے ہیں جو ریپروڈیکشن کرنا چاہتے ہیں تو سٹیم ٹیوبرز کے ذریعے کریں گے جی گائز تو آگے دیکھیں آپ کے پاس سکرز ہوتے ہیں سکرز کیا کرتے ہیں سکرز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں زمین کے اندر پائے جاتا ہے لیکن بلکل قریب ہوتے ہیں زمین کے اندر بلکل قریب ہوتے ہیں اور یہ چار اطراف سے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں زمین سے جب باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چار اطراف میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جی گائز تو کچھ دیر وہ زمین کے نیچے رہتے ہیں اس کے بعد بھی روپر آتے ہیں اور یوں مڑ جاتے ہیں جی گائز سکرز کے بعد ہم نے کر لی ادینہ ہو گیا گھلے داؤزی ہو گئی یہ ایسے پودے ہوتے ہیں جو بیسیکلی کس کے ذریعے سکرز کے ذریعے سکرز کے ذریعے کیا کرتے ہیں ریپرڈیکشن کا پروسس کرتے ہیں یعنی اگر آپ یہ پودینا ہو گیا گھلے داؤزی ہو گئی یا اگر کرنا چاہتے ہیں اپنی نسل کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں تو بیسیکلی سکرز کو اپلائی کر کے ایسا کر سکتے ہیں جی گائز تو آجے دیکھیں آپ کے پاس مسنوی ویجوٹیٹیو کیا ہوتا ہے پروپاگیشن کیا ہوتا یا ہم پڑھنے والے ہیں آج کلم کھاری تو ابائی پودا ہوتا ہے اس سے یا تو تنے سے آپ کلم لے لیں یا پھر جڑ سے کلم لے لیں یہ کلم جو ہے وہ کیا کر دیں مناسب زمین کے اندر دھنسا دیں یوں لگا دیں یہ جیسے میں نے لگایا یہ زمین ہے زمین کے اندر ہم نے تنے سے لی ایک کلم کلم کو ہم نے لگایا مناسب زمین کے اندر مناسب زمین کے اندر جیسے ہی لگائیں گے تو کیا کرنے لگے گی بیسیکلی جیسے ہم مناسب زمین کے اندر اس کلم کو جو جڑ سے یا تنے سے لے رہے ہیں لگائیں گے تو یہ نیچے کی جانب بھی بڑھے گی اوپر کی جانب بھی بڑھے گی اوپر کی جانب جب بڑھے گی تو اسی شوٹ کہیں گے نیچے کے جانب جو بڑھے گی اس سے جڑے کہیں گے جی گائز تو نیکس نیکس دیکھئے انچا میں جنگلی کلمکاری کے ذریعے ہوتا ہے تو کرنا گیا آپ نے ابائی پودے سے کلم نیجی ہے ابائی پودے کے تنے سے آپ نے ایک کلم دلی اور اس ہی کلم تو زمین کے اندر دھنسا دینا ہے اور یہ جو مناسب زمین ہے یہ کیا ہے مناسب کلم اندر لگاتے ہیں تو یہ جو کلم ہوتی ہے نیچے کی جانب بھی بڑھتی و اوپر آمد بھی بڑھتی ہے اوپر جو ابد مطلبaupt دو ہے نیچے کی جانب بنیجن بپsmith کہیں گے جیسے شکرگندی ہوگی انگور کی بیلیں ہوگی یہ بھی آپ کلمکاری کے ذریعے کیا کرتی ہیں یہ پروپوگیشن کا پروسس کرتی ہیں جیسے اگلا پروسس ہے گرافٹنگ یاد کرنے بھی بڑا آسان ہے آپ نے کہنا ہے یہ ابائی بودہ یا بھی کوئی بودہ ہے اس کا یہ ایک تن ہے تنے سے میں نے ٹکڑا لیا اس ٹکڑے کی ایک میں نے کیا بنا دی کیا بنا دی میں نے ایک کلم بنا دی ایک اور بوتا ہے وہ زمین کے اندر ہے ٹھیک ہے زمین کے اندر ہے لیکن ان کی جڑے بھی پھیلی ہوئی ہیں اب یہ جو کلم اس سے ہم نے جو کلم لی تھی اس کلم کو ہم نے کس کے اندر ڈال دینا ہے جو زمین کے اندر پودہ ہے کچھ دنوں کے اندر واسکولر بندل جو پودے سے لیا گیا کلم ہے وہ اور جو زمین کے اندر جو کلم ہے جو پودہ ہے وہ اس کے باسکولر بینڈل آپس میں مکس ہونا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں باسکولر جیسے کام کرنا شروع کریں گے تو یہ وہ پودا بن جائے گا جس سے ہم نے کلم لی تھی جی گائز تو اس میں آپ کے پاس خاص طور آپ نے جو دیکھنا ہے اس میں جو پودے ہیں وہ آپ نے میں بتا دیتا ہوں آپ کو جیسے آپ کے پاس ہے گلاب آڑو خالو بکارا گلاب آلو بکارا ٹھیک ہے اور اڑو یہ تین پودے ایسے ہیں جو برکٹنگ کے ذریعے ان کو یہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں تو کرنا کیا ہے اپنے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تنے سے ٹکڑا لینا ہے اس کے کلم بنانی ہے لیکن کلم ایسی ہو جس کے اندر میری سٹیمیٹک پروسس ہو یعنی میری سٹیمیٹک پروسس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ جو ہے وہ بیسیکلی پودا آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے میری سٹیمیٹک پروسس ہے اس کو آپ نے جو اس پودے کے اندر ٹھیک ہے ڈال دینا ہے جو زمین کے اندر ہے جیسے اس کے اندر ڈالیں گے یہ مل جائیں گے اوپر سے آپ نے رسی سے باند دینا ہے جیسے باند دے گے کچھ تینوں کے بعد واسکل اور بندہ جو زمین کے اندر پودا ہے اس کے واسکل اور بندہ جو جس پودے سے آپ نے یہ کلم لی تھی اس کے وہ کیا کریں گے آپس میں کام کرنا شروع کر دیں گے اور وہ پودا بن جائے گا جس پہ آپ نے کلم لی ہوگی اگر گلاب کی کلم لی گے گے گا گلاب کا پودا بن گیا علو بخارے کی لی ہوگی تو علو بخارے کا یہ کائش تو میں ہمیشہ شروع سے ویڈیو چھوٹی سے بناتا ہوں لیکن مواد بہت زیادہ ہوتا ہے ویڈیو کو آپ نے اینٹر ضرور دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دینا ہے خاص طور ٹین کلاس کے لیے بناتا ہوں ویسے بڑی کلاسز میں یہ پروسس پڑھایا جاتا ہے وہ بھی شیئر کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیا